پاکستان میں رہنے والے افغان پشتون مہاجرین آج سے چالیس سال پہلے خالی ہاتھ پاکستان آئے تھے مگر خالی ہاتھ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی بھیگ نہیں مانگی بلکہ سڑک کنارے چشمیں، ٹوپیاں، جوتے، کالین، کپڑے بیچے، لوگوں کے جوتے پالش کیے دفتروں میں جا کر مزدوریاں اور چوکی داری کی انہوں نے جہاں چالیس سال تک خودداری کی زندگی گزاری کبھی ان کی خواتین کو بے پردہ نہیں دیکھا گیا یہ لوگ عزت کے ساتھ قابل فخر زندگی گزار کر اب واپس جا رہے ہیں آج میں ان افغانیوں میں سے ان غیرت مندوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی پاکستان کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے ملک میں ان کی زندگیاں آسان کرے اور آئندہ انہیں کبھی بھی اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک نہ جانا پڑے اگر آپ سب بھی ہمارے ساتھ مل کر افغان بھائیوں کی تکلیف میں شامل ہونا اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ٹرک ویڈیوز ناظرین گرامی یقیناً دنیا کا ایک مشکل اور تکلیف دے کام اپنے وطن کو چھوڑنا ہے چالیس سال پہلے جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو لاکھوں کی تعداد نے افغان مہاجرین بے سرو سامانی کی حالت میں پاکستان میں ہجرت کر کے آئے اور پاکستانی کمیونٹی نے ان کو اپنا حقیقی بھائی سمجھ کر گلے لگایا جس کے جواب میں افغان بھائیوں نے بھی بجائے پاکستان پر بوجھ بننے کے محنت مزدوری کو ترجیح دی اور ہر وہ کام کیا جو پاکستان کا مزدور طبقہ ناممکن سمجھتا تھا پاکستان کے کونے کونے میں بڑے تجارتی کاروبار سمیت ہوتل میں ویٹری تک اور نالیوں کی صفائی سے لے کر سینکنوں فٹ گہرے کونوں کی کھدائی تک افغان مہاجر بھائی رزق حلال کماتا نظر آیا اب جبکہ حکومت نے ان افغان مہاجرین کو واپس افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تو حکومت سمیت ہر پاکستانی کا اخلاقی فرض ہے کہ ان بھائیوں کو حسن اخلاق کے ساتھ یہاں سے رخصت کریں تاکہ خدا نہ خواستہ کبھی ہمیں افغانستان جانا پڑے تو ہماری یہ بھائی ہمارے ساتھ اسی جذوے سے پیش آئیں یہ بات بھی سچ ہے کہ پاکستان سے واپس افغانستان پہنشنے والے مہاجرین کو شدید مشکل حالات کا سامنا ہے امدادی ایجنسیوں کے مطابق سرحد عبور کر کے واپس اپنے وطن پہنشنے والے افغان مہاجرین وہاں پر کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں انہیں مناسب پناہ گاہوں خوراک پینے کے صاف پانی اور ٹوائلٹس کی شدید کمی کا سامنا ہے اب تک دو لاکھ سے زائد افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں واپس جانے والے افغان مہاجرین کو چاہیے کہ وہ مسخرہ نمہ بدزمان احمق نفرت کے سوداگر اور دشمنی کے پرشار کرنے والے خود ساختہ جنرل مبین کو پتھر مارے لات مارے دھکے دے گالیوں سے نوازے بددعائیں دے اور یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو اس سے دل میں نفرت کریں ان جیسے کرداروں کی وجہ ہی سے آج حالات اس نہیچ تک پہنچ گئے ہیں بدقسمتی سے افغانیوں میں اتنی نفرت اور زہر گھول دی گئی ہے کہ ان کو جہاں بھی کوئی پلیٹ فارم ملے یہ خام خواب پاکستان کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں افغانیوں کے دلوں میں پاکستان کے خلاف زہر اور پروپگنڈا اس لیول تک پھیلایا گیا ہے کہ اب یہ لوگ نارمل طریقے سے جینا ہی نہیں جانتے کوئی ان کو سمجھائے کہ ایک ملک اور قوم کا صرف اور صرف یہ مقصد نہیں کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے خلاف لڑے اور اس لڑائی میں اپنے وطن اور لوگوں کو برباد کرے اگر کسی دوسرے کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے عوام پر رحم کریں اور اس ذہنیت سے نکل آئیں یہ جو آپ لوگوں کو کبھی بھی پورے نہ ہونے والے خواب دکھائے گئے ہیں یہ خواب نہیں زہر ہے اور اس وجہ سے دونوں طرف رہنے والے پختون تباہی کے شکار ہیں اپنے آپ پر بھی رحم کریں اور ہم پر بھی یہ ایک ہولناک تاریخ ہے اور صرف اور صرف افغانیوں کو مورد اعظام نہیں ٹھہراتا اس میں ہماری طرف سے بھی بلینڈر اور سنگین غلطیاں سرزد ہوئی ہیں جو ماضی ہے اس کو ماضی ہی رہنے دیں ماضی کی غلطیاں ٹھیک کرنے کے لیے مزید تباہی پھیلانا کوئی دانشمندی یا اکلمندی نہیں ہے پھر افغانی بھائیوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ افغان رہنماؤں کی دھمکیوں کے بعد پاکستان میں دیشت گردی میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے جو اس نفرت کو مزید ہوا دے گا ہم سالوں سے افغان عوام اور ریاست کی غیر معمولی مدد کر رہی ہیں لیکن جب کہتے ہیں کہ چودہ اللہ غیر قانونی مہاجرین واپس لے جاؤ تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے ہر ملک میں قانون کی پاسداری انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے ہم افغانیوں کو واپس جانے کا کہہ کر آج ہم بھی کوئی انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں کر رہے کیونکہ غیر ریجسٹرڈ کوئی ریکارڈ نہ رکھنے والے لوگ جس ملک کے بھی ہوں جس ملک میں بھی ہوں انہیں واپس ہی بھیڑا جاتا ہے یہ بات ہمارے افغان پشتون بھائیوں کو سوچنی اور سمجھنی ہوگی دوسری جانب افغانستان کا دو ٹکے کا ٹٹو وزیر دفع پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر افغان مہاجرین کو واپس بھیجا گیا تو پاکستان کا آمن خراب ہو جائے گا آپ اندازہ لگائیے کہ ان افغان پشتون بھائیوں کا اصل دشمن وہ ہے جو انہیں ان کے ملک ان کے وطن ان کے دہاتوں ان کے شہروں اور بزرگوں کی قبروں پر واپس بھیج رہا ہے یہ وہ نمک حرام ہے جو ان لوگوں کو ان کے اپنے گھر اپنی زمینوں پر واپس جانے سے روک رہا اور دھمکیاں لگا رہا ہے پاکستان پہلے ہی اپنے کیے کی بہت سزا بھگت چکا ہے مگر اب اور نہیں دو ٹکے کے ٹٹو افغان وزیر دفاع سے صرف یہ کہنا ہے کہ تم اگر آج افغانستان میں حکومت نے ہو تو صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے ہو اس لیے احسان فراموشنا بنو اور اپنی اوقات میں رہتے ہوئے حکومت کرو تمہاری پروکسی وار کا جو حال ہماری سیگیورٹی فورسز نے کیا ہے اسے یاد رکھو ہم اپنے اداروں سے درخواست کر رہی ہیں کہ غیر قانونی مقیم مہاجرین کو عزت کے ساتھ واپس بھیجوانے کے لیے مناسب طریقہ غار اختیار کیا جائے اور تم نے جو ہمیں دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں تو یاد رکھو کہ اپنی اوقات سے زیادہ اچھل قود انسان کو نقصان دیتی ہے افغان مہاجرین کے لیے پاکستان حکومت کا ایک احسن اقدام بھی سامنے آیا ہے جس کے مطابع افغانیوں کے لیے اپنے ملک واپسی کے حوالے سے بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جان بوجھ کر یہاں رہنے والے غیر قانون اخوانیوں کو فوراں کے بجائے محدود وقت کے بعد گرفتار کیا جائے گا ایک ریپورٹ کے مطابق اس لکھ پانچ ملین یعنی پچاس لاکھ سے زیادہ افغانی پاکستان کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں جن میں خیبر پکنون خاکہ قبائلی علاقہ اور بلوچستان شامل ہیں اس کے علاوہ ملک کے باقی دو صوبوں پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں بھی لاکھوں افغانی رہائش پذیر ہیں وفا کی حکومت نے ملک بھر میں بسنے والے افغان باشندوں کی نقل و حرکت تھانوں میں اندراج سے مشروط کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان میں آباد افغان باشندوں کی نقل و حرکت کے حوالے سے نئی پولیسی بنا لی گئی ہے نئی پولیسی کے مطابق اب افغان پناہ گزین کسی بھی جگہ آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکیں گے اور ان کی نقل و حرکت تھانوں میں اندراج سے مشروط ہوگی افغان باشندوں کے لیے وفا کیدار الحکومت اسلام آباد سوبوں اور ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کے لیے انٹری کروانا لازمی ہوگا ذرائع نے بتایا کہ دوسرے سوبے یا شہر میں سفر کی صورت میں افغان باشندوں کو متعلقہ تھانوں کو پہلے سے آگاہ کرنا ہوگا نئے شہر میں جانے کا مقصد اور پتہ سے بھی تھانہ کو آگاہ کرنا ہوگا تمام افغان باشندوں کو ڈیٹا ایک ہی جگہ جمع کیا جائے گا سرحد پر انٹری کے نظام کو موسر بنایا جائے گا افغانیوں کو ویزا یا رہائشی اجازت نامہ کی مدد ختم ہونے پر واپس ملک جانا ہوگا اور پاکستانی قوانی ان کی پاسداری نہ کرنے پر ان کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی سخت کاروائی اور گرفتاری عمل میں لائے جائے گی بارحال اللہ پاک پاکستان اور افغانستان کے سب لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و عمان میں رکھے